عزیز طلبہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کرونا وبا کی وجہ سے ایک دفعہ پھر تمام تعلیم ادارے بند ہو چکے ہیں رہازہ درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھنے کے لئے پشاور پبلک سکول اینڈ کالج کی طرف سے آن لائن کلاسز کا آغاز ہو چکا ہے جن سے طلبہ مستفید ہو سکیں گے اور یہ کلاسز بوٹ کی تیاری یعنی پیپر کے حوالے سے بہت زیادہ اہم ثابت ہوں گی تو اس سلسلے میں جماعت ناہم اردو نصاب کے ساتھ میں ہوں خطاب گل آج ہم پڑھیں گے مرزا عصداللہ خان غالب کی دوسری غزل کیونکہ پہلی غزل بکی کلت کی وجہ سے کورس سے نکل چکی ہے لہذا آپ بوٹ کی تیاری کے لئے پیپر کی تیاری کے لئے یہی دوسری غزل تیار کریں گے جو صفحہ نمبر 123 یعنی 123 پر موجود ہے عزیز درباہ اس سے پہلے کہ ہم غزل کی وضاحت کی طرف آئے یعنی عصداللہ خان غالب کی دوسری غزل کی طرف ضروری ہے کہ ہم غالب کا مختصر تعرف پڑے کہ غالب کون تھے کہاں کے رہنے والے تھے ان کی زندگی کیسے تھی اس سلسلے میں میں نے ایک مختصر سا مضمون تیار کیا ہے پہلے ہم حالاتی زندگی پڑھیں گے مرزا عصداللہ خان غالب 27 دسمبر 1797 کو آگرہ میں پیدا ہوئے پیدا میں عصد اور بعد نے غالب تخلص سے اختیار کیا والد کا نام عبداللہ بیک تھا بچپن ہی میں یتیم ہو گئے تھے والد کی وفات کے بعد ان کی سرپرستی نانا نے کی غالب کی زندگی کا زیادہ عرصہ دلی میں گزرا غالب نے 1857 کی جنگ اعزادی کے نتیجے میں دلی کی تباہی کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے اچھا 1857 کی جنگ اعزادی جو ہی ایک تاریخی جنگ اعزادی تھی جو انگریزوں کے خلاف مسلمانوں نے لڑی تھی غالب کی آمدنی اگرچہ اس دور کے لحاظ سے اچھی تھی مگر اپنی فضور خرچی کی وجہ سے اکثر مکروز رہتے تھے یعنی کرزدار رہتے تھے مرزا غالب نے 15 فروری 1879 کو دلی میں وفات پائی یہ غالب کے مختصر حالاتی زندگی تھے اس کے علاوہ مرزا غالب کی شاعری ہم پڑھیں گے کہ ان کی شاعری کیسی تھی ان کی شاعری کی خصوصیات کیا تھی اس کا بھی ہم مختصر جائزہ لیں گے مرزا غالب کی شاعری غالب اردو کے ایک عظیم اور قادر و قلام شاعر ہے غالب نے اردو شاعری کے دامن میں اضافہ کیا وہ پرانے خیالات کو دہرانے کے قائل نہیں تھے غالب کی شاعری میں خیالات کی رنگہ رنگی پائی جاتی ہے انہوں نے اردو شاعری کو ایک نیا انداز بیان دیا غالب کی شاعری اور ان کا لب لہجہ سب سے جدا ہے یعنی تمام شاعرات سے ان کا جو انداز ہے جو لب لہجہ ہے جو شیر میں موجود خیال ہوتا ہے وہ تمام قردو کے شاعرات سے بلکل الگ طرق ہے اس لئے وہ اپنے ایک شیر میں کچھ یوں فرماتے ہیں ہے اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان اور سخنور یعنی شاعر واقعی غالب کی شاعری پڑھ کر یہ احساس ہوتا ہے اور ان کا یہ دعویٰ کہ غالب کا ہے انداز بیان اور یہ درست ثابت ہوتا ہے وہ بلا شعبہ ارلو کے ایک بہت بڑے شاعر ہے وہ ارلو شاعری کے ایک ترخشاہ ستارہ ہے اور اس کا نام ارلو شاعری میں ہمیشہ زندہ رہے گا